بسم اللہ الرحمن الرحیم سیر کے ساتھ تو میں نے سوچا ایک ایسا شخص جس کے ساتھ اب لگ اب لگ چکا ہے حاجی کا لیکن اس کے ساتھ وہ شیطان لوگ ابھی تک چمڑے ہوئے ہیں کیا وجہ اور خوشی بھی مجھے اس بات کی ہے کہ جانزیب عالم کل ہمارے سوالات کا جوابات دے گا کیونکہ ہم تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جانزیب عالم نیٹورکنگ کر رہے ہیں ہم تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو کمیشن ایجنڈ جانزیب عالم کے ساتھ جساں میں نے کہا تھا کہ ڈگڈگی بچتی ہے تو بندر کی طرح ناشتے ہیں تو وہ کمیشن ایجنڈ ناش رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں بڑے بڑے گھار ہیں بڑے بڑے بنگلے ہیں بڑے بڑے فلیٹ ہیں وہاں پہ راتے رنگین بھی ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے اب مسکراہت جو ہے وہ میں ایک سر پروگرام میں کہتا ہوں کہ ہمارے ٹیچر تھے وہ ہمیں انصیت کرتے تھے کہ بیٹا زندگی میں ہستے ہوئے مرد اور روتی عورت پہ کبھی یقین نہ کرنا اب وہ جو شیطان صرف لوگ ہیں وہ کس طرح پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں جانزیب عالم اگر واقعی حقیقی معینوں میں وہ ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہو اس کے کوئی فیزیکل پروجیکٹ ہو تو تائر نصیر وعدہ کرتا ہے اس کو ابلائج بھی کر گا لیکن اگر جانزیب عالم کے ساتھ وہی کمیشن ایجنڈ ڈگڈگی بجتی ہے بندر کی طرح ناشتی ہے وہ اگر ساتھ اسی طرح چمڑے رہے تو تائر نصیر ان کے خلاف بھی پروگرام کرتا رہے گا اگر جانزیب عالم سچا ہوا تو کل وہ ہمارے پروگرام میں ضرور لائیو آئے گا کل انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ چار پانچ بجے کے قریب میں یہ پروگرام کروں اور سوالات کچھ لوگوں نے آل ریڈی ہمیں بھیجی ہیں ہم بھی جانزیب عالم سے سوال کریں گے اور سپیشلی سوال کریں گے کہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف دور اقتدار میں تھی تو جب ان سے اقتدار چھنا تو جو لوگ پریس کانفرس کر رہے تھے ان کے گناہ دل گئے اب جانزیب عالم کے ساتھ جو کمیشن ای جنڈ جڑے ہوئے ہیں کیا ان کے ماضی کے گناہ دل گئے یہ سارے سوالات اور بھی بہت کچھ بہت کچھ خفیہ ہم نے رکھا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے جانزیب عالم ان کا کیا جواب دے گا یہ کل کے پروگرام میں معلوم ہوگا باقی ناظرین دیکھیں جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ گارڈ اپنے ساتھ رکھتا ہے آپ تو ایسے سے کمیشن ایجنڈ دو دو گارڈ رکھتے ہیں پھر خبرو حسین دفاترز میں کیا کام کرتی ہیں بند کمروں میں کیا ہوتا ہے یہ کل ج جانزیب عالم سے ہم پوچھیں گے خصوصی سوالات ہوں گے خصوصی جوابات جانزیب عالم کیوں گے اب اللہ جانتا ہے اگر جانزیب عالم کی کل طبیعت ٹھیک ہوئی تو وہ لازمی آئے گا اور اگر طبیعت خراب ہوئی تو پھر وہی ڈاگ کے دین پاتھ ہوں گی کیونکہ آپ دیکھیں کہ احمد پرورا وہ شینوں جنہوں نے پشاور میں ٹریڈنگ کے نام پر عوام کو عرب و روبی کا چینوں نے لگایا اور پھر فخر زمان جس کے نزدیک ایڈم امین چودری برا تھا جانزیب عالم اچھا ہے بہت سے سوالات ہوں گے انشاءاللہ کل لائف شو میں ہمارے سوالات ہوں گے جانزیب عالم کے جوابات ہوں گے جو ناظرین نے ہمیں سوالات بیجے ان کے بھی ہم رکھیں گے جانزیب عالم کے سامنے دیکھتے ہیں کہ جانزیب عالم کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے کمیشن ایجنٹ کتنے سچی ہیں کتنے جھوٹے ہیں کل کے پروگرام میں بتائیں گے تب تک کے لیے اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ